بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ تبارک و تعالی نے انسان کو اپنے عبادت کے لئے پیدا کیا ہے لیکن انسان اس دنیا میں بہت ساری ضرورتوں کا محتاج ہے ان ضرورتوں کو اگر انسان نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق پورا کرے گا تو اللہ تبارک و تعالی اس کی اس ضرورت کو بھی عبادت بنا دیں گے تو میرے دوستو سونا انسان کی ضروریات میں سے ہے اگر ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کے مطابق سویں گے تو انشاءاللہ ہمارا سونا بھی عبادت بن جائے گا تو اس لئے آپ حضرات سونے کے آداب سن لیں اور ان کو اپنے زندگی میں لانے کی کوشش کریں نمبر ایک رات کو جلدی سونا مگر ایک دینی یا دنیاوی کوئی ضروری کام ہو تو دیر کر سکتے ہیں دین کا کوئی ضروری کام ہو یا دنیا کا کوئی ضروری کام ہو تو سونے میں تھوڑا ہم دیر کر سکتے ہیں فضول ایسے ہی بیکار راتوں میں بہت زیادہ جاگنا یہ بری بات ہے سنت کے خلاف کام ہے جو آج کل نوجوانوں کا فیشن بنا ہوا ہے نمبر دو گھر کے دروازے کو بسم اللہ پڑھ کر اچھی طرح بند کر دینا یہ بھی سنت ہے تو دروازہ بند کرتے ہوئے بسم اللہ پڑھ کر بند کرنا ہے رات میں نمبر تین برطن اور مشکیزے وغیرہ ڈھانک دینا برطن ہے چاہے وہ پانی کے برطن ہو کھانے کے برطن ہو تاکہ اس میں کوئی زہریلی چیز وغیرہ مو نہ ڈالیں دیکھنے لیکن ابی علیہ السلام کے طریقوں کو اپنانے میں ہمارا یہ فائدہ ہے نمبر چار چراغ اور زاہد لائٹیں وغیرہ بجھا دینا یہ بھی سنت ہے سنت سمجھ کر یہ کام کریں گے اللہ اس پر بھی ثواب دیں گے نمبر پانچ باوضو سونا یہ بھی سنت ہے جب بھی سویں تو باوضو سویں فرشتے ہمارے ساتھ ہوتے ہیں بے وضو سونے سے فرشتے نہیں رہتے ساتھ میں نمبر چھے ہاتھوں میں چکنا ہٹ ہوتو سے دھو کر سونا اللہ کے نبی علیہ السلام کی یہ تعلیم ہے چکنا ہٹ کے ساتھ سویں گے ایسے ہی میٹھی کوئی چیز ہاتھ میں لگی ہوگی تو رات میں کیڑے مکوڑے لگنے کا اندیشہ ہے نمبر سات بستر جھاڑ کر سونا یہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے اور سنت ہی میں سنتوں ہی میں ہمارا دنیا اور آخرت کا فائدہ ہے بستر جھاڑنا کتنی بہترین سنت ہے دیکھیں اگر بستر میں کوئی چیز نقصان دے ہو تو جھاڑنے سے وہ نکل جائے گی نمبر آٹ سرما لگا کر سونا یہ سنت ہے انشاءاللہ اس پر عمل کریں تو آنکھوں کے بہت ساری بیماریاں ختم ہو جائیں گی نمبر نو سونے سے پہلے وسیعت کرنا یہ بھی سنت ہے نمبر دس اچھی نیت سے سونا اچھی نیت کے ساتھ سونا اچھا سوچتے ہوئے اچھے خیال میں اچھے ارادوں اور اچھی نیت کے ساتھ سونا نمبر گیارہ سونے سے پہلے توبہ کر لینا سونے سے پہلے صلاة و توبہ کی دو رکعت نماز پڑھ لیں اور اس دعا کو پڑھ کر سویں اس کی بڑی فضلت ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص بستر پر جاتے وقت یہ کلیمات استغفر اللہ لذی لا الہ الا هو الحی القیوم و اتوب تین مرتبہ پڑے تو اللہ سبحانہ وتعالی اس کے گناہوں کو بخش دیتے ہیں اگرچہ وہ سمندر کے جھاگ کے برابر ہوں اگرچہ درختوں کے پتوں کے برابر ہوں اگرچہ تہبیتے جمع ہوئے ریت کے ذرات کے برابر ہوں اگرچہ دنیا کے دنوں کے تعداد کے برابر ہوں دیکھو کتنی بڑی فضلت ہے ہم سے دنیا جو ہے دن بر نمروں کتنے گناہ ہوتے رہتے ہیں تو اس لیے ضرور جو ہے استغفر اللہ تین مرتبہ پڑھ کر سونے کو اپنے اوپر لازم کر لیں ٹھیک ہے نمبر بارہ اپنے دل کو کینہ اور حسد سے پاک کر کے سونا یہ بھی بہت بڑا عمل ہے اللہ کے نبی علیہ السلام نے اس عمل پر جنت کی خوشخبری سنائی ہے ایک صحابی کے متعلق ٹھیک ہے تو دل کو کینہ سے حسد سے دن بھر ہمارے جو بھی جھگڑے جو بھی ہوئے ہیں سب کو معاف کر کے سونا ہے حسد سے کینے کو دل کو صاف کر کے سونا ہے نمبر تیرہ تحجد کی نیت کر کے سونا ہے دیکھو بھی تحجد بہت بڑا عمل ہے دعاوں کے قبول ہونے کا وقت ہوتا ہے اللہ اس وقت آسمان میں آ کر ندہ لگا رہے ہوتے ہیں کہ کوئی ہے مانگنے والا کہ میں اس کو عطا کروں تو تحجد کی نیت کر کے سونا ہے ٹھیک ہے نمبر چودہ حدیث میں وارد مسنون دعائیں پڑھ کر سونا دیکھیں حدیث میں مختلف دعائیں آئی ہیں آپ کو جو دعا یاد ہے اللہم بسمی کا اموت و احیاء ہے یا اس طرح کی جو بھی دعائیں آپ کو یاد ہیں ان دعاؤں کا احتمام کر کے سونے کی کوشش کریں ٹھیک ہے اور دعاؤں کی علاوہ نمبر پندرہ آیت القرصی پڑھ کر سونا دیکھیں اس کی بھی بڑی فضیلت آئی ہے حدیث میں اگر ہم سوتے ہوئے آیت القرصی پڑھ کر سویں گے تو شیطان ہم سے بلکل دور ہو جائے گا نمبر سولہ سورہ بقرہ کی آخری دو آیتیں پڑھ کر سونا اس کی بھی بڑی فضیلت ہے اگر یاد ہوں تو یہ بھی پڑھ لیں نمبر سترہ سورہ کافرون پڑھ کر سونا قل یا ایوہ القافرون اس کی بھی بڑی فضیلت ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جو سورہ کافرون پڑھ کر سوتا ہے اللہ شرک سے اس کی حفاظت کرتے ہیں گھبرات سے اس کی حفاظت کرتے ہیں ٹھیک ہے نمبر اٹھرہ دیکھیں اگر یہ پورے معاملات نہیں کر سکتے ہیں تو یہ اٹھرہ نمبر کا جو معامل ہے اس کو آپ ضرور کریں کیونکہ اللہ کے نبی علیہ السلام پابندی کے ساتھ اس کو کیا کر دیتے ہیں سورہ اخلاص اور قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس پڑھ کر دونوں ہتیلیوں پر دم کر کے اپنے پورے جسم پر پھیرنا قل هو اللہ واحد قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس یہ تینوں سورتیں پڑھ کر دونوں ہتیلیوں پر دم کر کے پورے جسم پر پھیر کر سونا اس پر ضرور آپ جو ہے عمل کرنے کی کوشش کریں کیونکہ دیکھیں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب سونے کے لئے بستر پر تشریف لاتے تو اپنی دونوں ہتیلیوں پر قل هو اللہ واحد قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس پڑھ کر پھونگتے پھر دونوں ہاتھوں کو اپنے چہرے پر اور بدن پر جہاں تک ہاتھ پہنچتے پھیرتے یا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا تو اس کو عمل میں لائیں گے تو انشاءاللہ بڑا نفع ہوگا اور اس کے علاوہ بھی بہت ساری صورتیں ہیں پڑھنے کی جیسے دیکھیں نمبر انیس سورہ علیف لامیم سجدہ سورہ ملک سورہ بنی اسرائیل سورہ زمر پڑھ کر سونا نمبر بیس مصبحات یعنی سورہ سورہ حدید حشر تقابن جمعہ اور سورہ علیہ پڑھ کر سونا نمبر اکیس داہنی کروٹ پر سونا نمبر بائیس چہرے کے نیچے داہنہ ہاتھ رکھ کر سونا اور تین مرتبہ یہ دعا پڑھنا اللہم قینی عذابک یوم تباسو عبادک نمبر تیس نیند آنے تک اللہ سبحانہ وتعالی کا ذکر کرنا ٹھیک ہے اور اس کے بعد نمبر چوبیس میں ایک دعا ہے اگر یہ یاد ہو رہی ہے تو پڑھ لیں یا پھر اس کو رہنے دیں ایک بار میں پڑھتا ہوں پھر بھی سن لیں نیند نہ آنے پر یہ دعا پڑھنا ہے اگر کسی کو نیند نہیں آ رہی ہے تو اس وقت یہ دعا پڑھنا ہے اللہم رب السماوات السبعی وما ازلت ورب الارضین وما اقلت ورب الشیاتین وما ازلت کلی جارن من شر خلقک کلیہم جمیع ان یفرت علی احد منہم او ان یبغی عز جاروک وجل سناؤک ولا الہ غیرک ولا الہ الا انت یہ دعا ہے یاد کرتے ہیں تو کر لیں نیند نہ آنے کی صورت میں پڑھنے کی دعا ہے ٹھیک ہے اور نمبر پچیس حالت جنابت میں سونا ہو تو استنجہ ناپا کی دھو کر وضو کرنا نمبر چھبیس جب خواب دیکھے تو آدھا بے خواب کی ریایت کرنا نمبر ستائیس رات کو گھبرا کر آنکھ کھل جائے تو یہ دعا پڑھنا دعا ہے دیکھیں دعا جتنے ہم یاد کریں گے جتنا پڑھتے رہیں گے ہمارا ہی نفع ہے نمبر اٹھائیس آنکھ کھلنے پر مسواک کرنا نمبر انتیس اوندھے مو نہ سونا یعنی اوندھے مو ڈب جسے کہتے ہیں اس طرح نہیں سونا چاہیے لیکن اللہ تبارک وطلہ اس کو پسند نہیں کرتے نمبر تیس چت لیٹنے کی صورت میں ایک پیر کھڑا کر کے دوسرے پیر پر نہ چڑھانا ٹھیک ہے جی نمبر یک تیس دو آدمیوں یا دو عورتوں کا ایک چادر یا ایک بشتر میں نہ سونا یہ بھی سنت ہے اس میں فتنے کا اندشہ ہے تو اس سے بچنا چاہیے نمبر بتیس بغیر مندیر کی چھت پر نہ سونا یعنی ایسی چھت پر جہاں جہاں کوئی کمپونڈ نہیں ہے یا دیوار نہیں ہے جہاں سے گرنے کا اندشہ ہے ایسی چھت پر نہیں سونا چاہیے لیکن بہلے صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا ہے نمبر تینتیس عام راستے پر نہ سونا نمبر چونتیس بیٹے ہوئے مجمع کے درمیان نہ سونا نمبر پائنٹیس قیل اللہ کرنا یعنی دوپہر کے کھانے کے بعد سونا اس کی بھی بڑی فضیلت ہے تو کل پائنٹیس سنتیں آپ کی آپ حضرات کی خدمت میں رکھنے کی کوشش کی ہے سونے کے سلسلے میں ضرور ان کو بار بار سنیں اور اپنے زندگی ملانے کی کوشش کریں اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق دے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ